اسلام علیکم ویلکم بیک بروقت آپ کے موبائل پر ملتی رہے سو گائز آج کہتا جو ہے ایک سونم فی میل کا رشتہ ہے سونم جو ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رہائش پذیر ہوں سونم نام ہے میرا اور ایج ان کی تقریباً فرینڈ سے انتیس سال ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں جو ہوں ہندو تھی اور اب مسلمان ہو چکی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں مسلمان گھرانے میں شادی کرنے کی خواہش ہے سو گائز اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسند آئی تو پلیز آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور گائز ان کا کہنا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے مسلمان ہو چکی ہوں اسلام کے دائرے میں داہل ہو چکی ہوں اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوتا رابطہ کر سکتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی مرضی لازمی پوچھنی ہے کہ وہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں بعد میں کوئی مسائل کریٹ نہ ہو سو گائز اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسند آتی ہیں تو پلیز جل رابطہ کیجئے بہت پیاری سی ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں اسلام مکمل جو ہے قبول کر چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نام ابھی چین نہیں کیا سونم نام ہے اور بعد میں چین کرلوں گی یا کچھ دنوں تک چین کرلوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے سو گائز اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسند آتی ہیں تو پلیز آپ نے مجھے لازمی بتانا ہوگا کمنٹ کر کے اور ان کا کہنا ہے کہ پلیز آپ جل رابطہ کیجئے بہت پیاری سی ہوں اور گائز ان کا کہنا ہے کہ مکمل اسلام میں داہل ہو چکی ہوں دائر اسلام مکمل میں نے جو ہے قبول کر لیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے والدین کی مرضی شامل تھی وہ چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں کیونکہ میری شروع سے یہی خواہش تھی کہ میں مسلمان ہوں گی اور میں نے آہر مسلمان ہونے کا پکا ارادہ کی اور میں مسلمان ہو گئی اور آپ شادی کرنے کا ارادہ ہے مسلمان گھرانے میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں اب اپنے والدین کے گھر جو ہوں رہتی ہوں اور بہت مشکل سے بھی ایک طرح سے رہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے تو بتو مغیرہ کی پوچھا کرنی ہوتی ہے اور مجھے ایسے لوگوں سے اب نفرت ہو گئی ہے بتو مغیرہ سے اور مرتیوں مغیرہ سے نفرت ہو گئی ہے اور ایسے لوگوں سے بھی نفرت ہو گئی ہے جو ان چیزوں کو پوچھتے ہیں سو گائز ان کا کہنا ہے کہ پلیز پلیز آپ جل رابطہ کیجئے اگر آپ میں سے کسی کو بھی پسند آؤں تو پلیز کل آپ دیر نہ کیجئے جل رابطہ کیجئے میری مجبوری کو سمجھجئے سو گائز اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ سونم پسند آتی ہیں تو پلیز جل رابطہ کیجئے بہت پیارا سا رشتہ ہے آج کا اگر آج کا رشتہ آپ کو اچھا لگا ہو تو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو رزانہ کی نوٹفکیشن رشتوں کے حوالے سے برواقعہ آپ کی موبائل پر ملتی رہے سو گائز یہ تھا آج کا عشتہ آپ نے کیم سی رائی کائزار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے آپ کے اپنے رہی سارا حیاء رکھنا ہے دعا میں یاد رکھنا ہے نیکس ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ